جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین گجناوالا کے علاقہ تھیری سانسی محلہ سلیم پورا میں میں اس وقت موجود ہوں کہ جہاں دو روز قبل یہ ایک انسانیت سوز واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ یہ ناظرین آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں کہ یہ ایک سکول ہے گورنمنٹ نان فارمل سکول کہ یہ گورنمنٹ سکول تو نہیں نیم سرکاری سکول اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو سرکار فنڈ کرتی ہے اور وہ سکول چلاتے ہیں یہاں پر ایک خاتون ہے تیچر ہے جو اس سکول کو چلا رہی تھی اور اس کا جو خاون تھا وہ اسی سکول میں بچیوں کے لیے اسی سکول میں اس نے کنٹین کھول رکھی تھی ناظرین نہ جانے کتنے سالوں سے وہ ان بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو جن کی عمر دس سے پندرہ سال بتائی جاتی ہے ان کو درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا یہ بات اس وقت پتا چلتی ہے کہ جب ایک بچی گھر جاتی ہے اس کا والد جب اس کو پیار کرنے کے لیے آگے برتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے چیکنے لگتی ہے اپنے والدہ کے ساتھ چپک جاتی ہے کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے اس کی والدہ دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ آخری معاملہ کیا ہے کافی اسرار کے بعد وہ لڑکی بتاتی ہے کہ سکول ٹیچر کا جو خامند ہے جو وہاں پر کنٹین چلاتا ہے اس نے کتنی بار میرے ساتھ یہ بدفعلی کی ہے اور اس نے میری نزیبہ ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں اس کے بعد اس سب کے بعد ناظرین پھر پولیس انوالو ہوتی ہے اس میں پانچ لوگ پانچ بچیوں کے والدین اس پر مقدمہ درج کرواتے ہیں پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے اور پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ملوث ہے ناظرین جو یہاں پر ٹیچر ہے اسکول میں جو اسکول کو چلا رہی ہے وہ اس کے ساتھ ملوث ہے اس جو ہے درندگی میں یہ دیکھیں آپ کے کس قسم کا یہ ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کی بیوی خود ملوث ہے کوئی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے یہ اس قسم کا سلوک کر رہا ہے اپنی حوض کا نسان امنا رہا ہے اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے ناظرین اس کو اس کے موبائلز میں سے نزیبہ ویڈیوز بھی برامت کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے دو موبائلز وہ فرانزک کے لیے لاہور بیج دی گئی ہیں لاہور ٹیم کو وہاں سے فرانزک ہو کر مزید جو ہیں ڈیٹیلز مزید ویڈیوز سب کچھ وہ سامنے آ جائے گا کل اس کو عدارت میں پیش کیا گیا اور عدارت نے چھے روزہ جسمانی رمان پر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اب آگے کیا بنتا ہے کیا اس کو سزا مل پاتی ہے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے پولیس کا یہ موقع ہے کہ اگر ان بچیوں کے والدین وہ اس کیس کی پیر بھی نہیں بھی کرتے تو پولیس اپنی مدیت میں اس کیس کی پیر بھی کرے گی اور اس کو سزا دلوائے گی ناظرین پنجاب بار میں ابھی ہم دوزار چوبیس کے اگر بات کریں تو ابھی تک تقریباً دو ہزار ریپ کیسیز پنجاب میں ریجسٹر ہو چکے ہیں یہ صرف وہ کیسیز ہیں جو ریجسٹر ہوئے ہیں میں جانے کتنے اور ایسے کیسیز ہیں جو کہ ریجسٹر ہی نہیں ہو سکتے کہ جن کے والدین اس در سے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ کسی کو جا کر بتاتے ہی نہیں ہیں بچیاں بتاتے ہی نہیں ہیں چار سو گیارہ ایسے کیسیز ہیں جن میں گینگ ریپٹ ہوا ہے صرف پنجاب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوزار چوبیس کی آٹھ مہینوں کی کہ اتنی دیر میں اتنے واقعات یہ ایک صوبے میں ہو چکے ہیں یہ سب کیسے رکے گا ناظرین جب تک عدالتوں سے ان جیسے مجرمان کو قرار واقعہ سزا نہیں ملے گی تب تک یہ کیسیز رکنا بند نہیں ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں لازمی طور پر اس کو عدالت سے سزا ملے گی اور اس کی جو بیوی اس کے ساتھ ملویس تھی جو کہ یہاں پر ٹیچر بھی ہے جو اسکول کو چلا رہی تھی وہ اس وقت اپنے گھر سے غائب ہے جلد اس کی بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اور پھر ان دونوں کو سزا جو بنتی ہے ان کی قرون کے مطابق وہ ضرور مل کر رہے گی مزید اس کے مطلب اس کا کیا بنتا ہے کیس کا اس کی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے بہت شکریہ